بریکنگ نیوز دم پیشی پر الیکشن کمیشن نے ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے موتل کر دیے تھے مگر آج ایک بار پھر توہینی عدالت کیس میں الیکشن کمیشن کے جانب سے امراند خان کے خلاف ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی گئے ہیں الیکشن کمیشن میں آج امراند خان کے خلاف توہینی عدالت کیس کی سماعت ہوئی جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو جاری کیے گئے شو کاؤز نوٹس پر مختصر ف گرفتاری جاری کر دیے گئے گزشتہ سماعت پر امراند خان نے اپنے وکیل کے ذریعے معافی نامہ بھی جمع کر آیا تھا تاہم آج الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں امراند خان کو چھبیس اکتوبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت بھی چھبیس اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے خیال رہے کہ امراند خان نے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں عدالت پر جانب دار ہونے کا الزام لگایا تھا ج جس کے بعد 23 جنوری کو ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی جس کی سماعت کے ہوتے ہوئے آج کے دن دوبارہ سے امراند خان کے خلاف ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے